ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر ایشو یہ ہے سر کہ آج اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ آپ فرما رہے ہیں ہے بالکل ہے کیونکہ آپ وکٹم ہیں اس کے اٹھارہ میں کوئی اور وکٹم تھا لیکن آپ کی جماعت آپ کے کالیگز اس کے بینیفیشری تھے عمران خان صاحب was the direct بینیفیشری of that arrangement اگر اس وقت کسی نے کال آؤٹ نہیں کیا اگر کوئی آج یا تو آپ کہیں نا دی کہ اتنا مان لے کو اتنا مان لے کہ ہاں بھئی وہ بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے تو پھر تو ساری بحث ہی ختم ہو جاتی ہے میرے خال میں آپ جو لوگ آپ کے descenting view میں بھی کھڑے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ امنواہ ہو جائیں گے کے لیے آپ نے کم از کم پرانی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے but that does not come out from PTIA شاید آپ کی آپ فرما دیں میں ایسی بات نہیں ہوں جی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو وہ جب تھوڑی سی contamination ہوتی ہے فورڈ کے اندر جی تو وہ آپ کو digest ہو جاتی ہے بعض وقت لیکن جب اس کی percentage بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر بدحضی ہو جائے گی پھر برداشت نہیں ہوگا وہ یہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے election کے اندر rigging کا process جو ہے وہ تو آپ 2002 سے شروع کریں تو وہ چلتا چلا آ رہا ہے election کے rigging جو ہے بلکل لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے تیرہ میں بھی ہوا اٹھارہ میں بھی ہوا بلکل تھی لیکن وہ election کی percentage جو تھی نا جو اشتفہ ہوا ہے وہ وہ اتنی fairly so high یہ بالکل ہی وہ آپ نے جو ہے درست فرمارے مسالہ تو تہیز ہو جاتا ہے نا سر کہیں کم کہیں زیادہ لیکن یہ اگر وہ کہا جائے کہ practice تو یہ بڑی پرانی ہے ایک زمانے میں آپ کو فائدہ ہوا آپ نے اسے call out نہیں کیا سارے کہتے رہے کہ نہیں داندلی ہوئی ہے اٹھارہ میں ہوئی ہے سوال یہ ہے سر اس وقت بھی فرماتے نا آپ فرماتے آپ کے کلیگز فرماتے دیکھئے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں فرق ہے بہت زیادہ جب election تھا اس میں election campaign کے اندر as a political party election لڑنے کے اوپر noon league کے اوپر اور کوئی پابندی نہیں تھی جی ووٹنگ کے اوپر اگر کہیں کہا جائے کہ rigging ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ ایک الگ issue ہے اور ضرور اس نے کچھ percentage ہوگی میں اس کو deny نہیں کرتا لیکن اس نے as as a political party participate کیا اس کو election کے اندر participate کرنے کے لیے جلسے جروسوں کی اسی طرح آزادی تھی جیسے پی ٹی آئی کو اور دوسری political parties کو تھی یہاں آپ نے دیکھا کہ دیوار سے لگایا گیا to the extent کہ party کے تشخص کو ختم کر دیا گیا for a meeting allow نہیں کر سکتے ہیں کوئی کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے ہیں but sir for argument's sake but sir for argument's sake میں صرف اس لئے گو کہ because آپ اسے address کریں sir for argument's sake آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ threshold اتنا زیادہ کیوں ہو گیا کسی کی اہمی خواہش پر بیٹھے بیٹھے ہو گیا sir something actually went wrong کچھ ایسا تھا جو عمران خان صاحب نے بھی غلط کیا کچھ ایسا تھا which sent a lot of people over the edge اور لگا کے بھئی اس وقت جو بلو بیک آیا ہے یا جو بیک لیش آیا ہے وہ بہت زیادہ ہے party میں کو realization ہے کہ سر یہ غلط کیا ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا we have we crossed a lot of red lines دیکھیں میرا خیال میں اتنی غلطی جو party کی تفصیلی ہوئی جو 9 مئی کا تو ایک اور orchestrated واقعہ ہے میں am convinced about it orchestrated جب بھی open inquiry ہوگی کہیں ہوگی orchestrated تھا اس میں تو plan کر کے کیا اور یہ plan کے اندر شہباز شریف اور family جو ہے وہ زیادہ اس میں designing کے اندر اور planning کے اندر شامل ہیں انہوں نے فوج کو بھی مدنام کی ہے اور پاکستان کے عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر کے two prone attack جو پاکستان کا adversaries کا پاکستان کے رئی تھا وہ کامیاب بنائی ہے ایکانومی تباہ کی ہے اور عوام کے نظر میں فوج کا image جو ہے وہ tarnish کیا ہے سر بڑا ہاتھا ناو مہین سے پہلے کیا کیا ہوا ہے سر ناو مہین سے دوہزار تئیس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے میں اگر اس پہ ہوتا ہے نا کوئی یا تو ہو کہ بالکل کسی نے کوئی غصرے سے غلطی کی نہیں اور ایک واقعہ ہوا ہے جس کے بعد سب کچھ ہو گیا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے جو سب کچھ ہو رہا تھا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے would you think that was right جو عمران خان صاحب کا طرز تکلم رہا کسی کو dirty hairy کہنا کسی کو میر جعفر میر صادق کہنا then army chief کی apartment کے حوالے سے یہ باتیں بار بار کرتے رہنا کہ یہ تو اپنی مزدی کا بندہ لانا چاہتے ہیں جو ان کی corruption بچائے یہ سارا کچھ ہوتا رہا تو do you think وہ unnoticed گیا ہوگا کسی جگہ پر نہیں سوال یہ ہے کہ unnoticed جب جب دیکھیں جب ایک آدھارہ جو ہے وہ اپنا اپنی جگہ چھوڑ کے وہ political arena کے انتہ داخل ہوگا تو criticism کا subject تو بنے گا جی غلط کیا بہت ساری چیزیں جو عمران خان کو نہیں کہنی چاہیے تھی publicly انہوں نے کی نہیں ٹھیک کیا لیکن اس کے باوجود آپ آپ oath کی وہ language تو پڑھیں جو پاکستان آئین کے تحت arm forces oath اٹھاتی ہے سر absolutely right اس کے اندر کیا لکھا ہے سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل کسی سیاسی معاملے کے اندر نہیں آئیں گے that is part of their oath but سوال وہی ہے سر کہ اس کی اس کو call out آپ آج فرما رہے ہیں آپ کر رہے ہیں but عمران خان صاحب تو خود کہتے رہے کہ بھئی میری تو حکومت فوج چلا رہی تھی میری تو ہم تو ورڈ انجنسیوں کی مدد سے لیتے تھے ہم نے تو فلانے کو یہ کرتے تھے عمران خان صاحب نیب کی مدد نیب کو جنرل فیض امید صاحب سے control کرواتے تھے it was out in the open عمران خان صاحب ran his government وہ in fact اس کو انہوں نے پورا structure super structure کھڑا کیا فوج کی مدد سے but he never called it out he never said کہ یار یہ فوج کے عوت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی معاملات کے اندر نہیں جائیں گے i should not have used them like this لیکن انہوں نے اس وقت benefit لیا اس سے یا تو اس وقت صرف فرما دیتے کوئی کہہ دیتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں بیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بینہ تو پہلے بھی کہا آپ سے کہ غلط کیا جی سیر اور اس کا نقصان اٹھایا انہوں نے ٹھیک ہے لیکن اس کا نقصان اٹھایا لیکن اقصان کے حد تک جو ہے نا جی سیر یہ ایک طرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح فوج اٹ وار ہوتی ہے نا جی یہاں پہ اٹ وار ہو جانا جو ہے یہ یہ غلط کیفیت ہے ٹھیک ہے اپنی ہی قوم کے ساتھ اٹ وار ہو جانا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے بھی الیکشن کے ٹائم پہ سب سے لیتل ویپن استعمال کیا وہ بھی نظر آگیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں شروع جناہم ایم ایسا آپ کا طویل بحث ہوئی آپ سے عام معاملات سے جن کے پر بات تو یہ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں نہیں واپس آئیں گے ججز کو خطوط آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے انترائکس ہے کوئی کیا ہے سترہ سے انیس کے قریب اب فگر جا چکا ہے تفتیش میں کیا نکلا ہے چند بڑی چوکا دینے والی باتیں ہیں جس شخص نہیں ہے ریجسٹرٹ پورس پروسس کے بہت شکریہ آپ کو بہت کرنے سے سنا جو کہ یہ بہت زبدست رہا اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں لازمی کیا کیجئے تاکہ ہم آپ تک تمام انیلسز آپ کی رائے کے بروقت تک کچھ آ سکیں تو اچھے چھے خبریں سامنے آ رہی ہیں عمران خان صاحب کو کافی حد تک رلیف بھی ملان سٹارڈ ہو چکا ہے جیسے تو شاہ خان میں تو شاہ خانہ کیس میں ان کو رلیف ملا اور بھی بہت سے کیسز ہیں ان کو رلیف ملا اور بھی کیسز کے اندروں نے بریعت کے اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعلق میر کرتے ہیں کہ وہ جلد جل سے باہر آ جائیں گے اور کچھ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے میڈیا پر کمرا خان صاحب ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں حالانکہ اگر انہیں ڈیل کرنا ہوتی تو وہ بہت پہلے ہی اگر چکے ہوتے اور باہر آ چکے ہوتے لیکن ہمیشہ ہم نے اس چیز کو مستلک کیا ہے کہ میں دوسرے جتنے سیاسی جماعت و کلیٹان ہم کے جیسے برکل بھی نہیں ہوں آپ نے فرق بھی دیکھا ہوگا کیونکہ جو بھی پروڈیشن ہمارے اتنے بھی سینئر رہنما ہیں وہ جیل میں جب جاتے ہیں اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ہسپیٹلز کا روح بھی کرتے ہیں لیکن عمرہ خان صاحب کی معاملے میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا ایون کہ ان کے دانت میں زردر تھا پھر بھی انہیں ہسپیٹلائز ہونے کی کوئی ریکویسٹیں کی وہیں سے جو جیل حکام کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں ڈاکٹرز انہی سے انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا ورجش کے لئے سائیکل کا ضرور انہیں ریکویسٹ کی کی ایک سپورٹس میں جو ہوتا ہے وہ ورجش کے بغیر نہیں رہ سکتا اسی لئے انہوں نے جسٹ ایکسر سائیٹ کیلئے وہ جو ہے سائیکل کی ریکویسٹ کی تھی ان کے بعد میں جس سائیٹل نے انہوں کو ایکسپٹ کیا پھر ان کو سائیکل پہنچ جائی گئی تو بہل اپنا بہت خیال لکھی گا ہمارے چینل کا خاص خیال لکھی گا انشاءاللہ مزید اپ ڈیر تک اللہ حافظ